جس وقت اللہ تنبی موسیٰ قلیم اللہ کوہے تور تو سفر کیتے ہیں واپس اپنی قوم دن درائے نے آگے بندے میں اٹھانا جائے ہیں لوگ آکھیں نانا اللہ تنبی بڑا گناہ گار جے بڑا سیاہ کار جے اللہ تنبی موسیٰ قلیم اللہ نے آکھیں چپ کر جاؤ حضرات چکی ہے اور ایک کفن دفن دے انتظام کیتے ہیں اپنی شریعت مطابق ہوتا جنازہ پڑی ہے اللہ تنبی موسیٰ قلیم اللہ جلو کا فند دفن دے انتظام کر کے حضرات واپس راپنی بار گچ گئے نے دعا کر تکی تھی میرے اللہ لوگ کے اندے میں بڑا گناہ گارے تو کہنے میرا یارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اے جڑینا تسی محافلہ سجان دیو اے محافلہ بد بختان دیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختان دیاں دیاں حضورتہ فرمان پڑی ہے اے اے فرمان جس وقت میں کتابنچ پڑیا کہ منو جتنا کتھ لطف ملتا ہے کہ میں اپنے دورانے خطابت جتھے وی منو حاضر دیدہ شرف ملی ہے میں مصطفیٰ دی اے حدیث تو اپنے گفتگودہ آغاز کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جڑینا تسی محافلہ سجان دیو اے محافلہ بد بختان دیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختان دیاں دیاں اگلے حدیث پاک دا مفہوم سنوں گے کہ تانو اور لطف آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بد بخت ہو اس پاکیزہ بزم چاہا جائے اللہ انہوں میں ازنا محافلہ دا صدقہ خوش بخت بنا چھڑا کسے بات نہیں تھے نفی نہیں فرمائی کہ ملا دیو شب برا دیو شب مراج دیو نہیں مطلقا حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑیاں بھی تسی محافلہ سجان دیو بے شک کو کل دیو وہے دس میں دیو وہے چال میں دیو وہے شب مراج دیو وہے شب مراج دیو وہے جس بھی سلسلے دے اندر تسی بزم سجا کے بیٹھ جان دیو اے جڑیاں تسی محافلہ سجا لیں دیو اے محافلہ کسے بد بخت لوگاں دیا نہیں ہوں دیا بلکہ خوش بخت لوگاں دیو دیا نے کہ کوئی بد بخت ہوئے حضور دی پکیتا بزم دے اندر آ جائے اللہ انوی خوش بخت بنا چھڑ دا ہے میرا دل کہنے تھے مجبورے میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ احباب تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ آپ دے بختانو مزید بلند فرمائے احباب بڑی توجہ دے نال اور بڑے ہی مقتصر ٹائم دے اندر میں اپنی گفتگونو سمیٹاں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں زندگی دم مقصد کی یہ ساڑا عام دم مقصد کی یہ انسان واللہ نے کس سوا سے پیدا فرمایا اسی غور و فکر کریے کہ سانو مالک نے کس ذریعہ دنال پیدا فرمایا کہ انسان تو جا کے زنا کریں شراباں پیمیں عیاشی دن در وقت گزاریں بے حیائی دن در وقت گزار دنیں مالک نے منو تنو اس سوا سے پیدا نہیں فرمایا اللہ نے اشرف المخلوقات دن در پیدا فرما کہ دسیعہ ہے انسان او تے جانوراں دا کام میں سارا دن چارہ کھان دینے رات پہن دی تے رات گزار دینے انسانا دا اے کام نہیں انسان دا کام اے وے کہ جد نال وفاداری کریے جڑا وفا کر دا ہے او تے نال وفا کیتی جائے جڑا محبت کر دا ہے او تے نال محبت کیتی جائے کہ میرے تیرے خالق نے میرے تیرے نال کیسے ہیں وفا کیتی ہیں کیسے احسانات کیتے ایک مثال دے کہ میں گفتگون ہو کہ بڑھانا چانا کسے دے باپ مائی دی آنکھ خراب ہو جائے یا کسے بھی جسم دا آزاد ہے سب کوئی خراب ہو جائے دکٹر دے کول جائے دکٹر کہوے میں چار تو پانچ لکھر پیا لمانگا پریشن کرنگا تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ پیسے بھی پیا لیند ہے اور نال کرن دے کہ دو دنی پینا فلان فروت نہیں کھانا فلانی سبجی نہیں کھانی فلانا گوشت نہیں کھانا آکھ دا پریشن پیا کر دے ایک آکھ دا تے چار تو پانچ لکھر پیا بھی پیا لیند ہے نال اللہ دیا نیم تنوں کھان تو بند بھی پیا کر دے آکھ دا پریشن ہوئے ٹھیک تے بندہ نسلی ہوئے تے ساری زندگی ہوگا احسان نہیں پولتا کیوں کوئے گا قبلہ کاری صاحب انہیں میرے ماں یا میرے باپ دی آکھ دا پریشن کیتے ہیں میرے ماں تے باپ دی آکھ پہترین ہو گئی ہے میری ماں تے باپ انوے ویک سکتا ہے اسے واسے میں ساری زندگی اوہ دا احسان نہیں پول سکنا اوہ پہلی ہو پھر اوہ دا احسان کیج پول گیا جن نے ایک آکھ نہیں دو دو اکھاں دیتی ہیں پھر دو اکھاں دے کے مال تے دولتے پیسے بھی نہیں لے نیمتہ بھی نہیں لیا بلکہ مالک نے دو دو اکھاں دے کے احسان فرمائی ہے احسان فرمائی ہے کہ جدو چاہیے جدھے چاہیے اسی خلاقی مخلوق نو بھی بیٹ سکنے ہیں اس دنیا نو بھی تک سکنے ہیں جن نے دو دو اکھاں دیتی ہیں تے مال تے دولت بھی نہیں لیا اوہ دے احسان نو گینج پول گیا اوہ دے احسان نو کلنا نہیں جائی دا اے حباب بڑی توجہ رب کریم نو انسان دےنا البڑا پیار ہے اللہ کہنا ہے منو میرے بندیاں نو بڑا پیار ہے لیکن بندیاں تو آتے صحیح ہیں جس وقت ساری راہ ساری دنیا سوچانے دیئے اللہ فرمائی ہے دنیا انو اپنے معاملات داست ہیں میرے اے معاملات میرے اے معاملات ہوگئے نے قدی میرے نو آکے اپنا راز رکھے کر پھر ویکھ میں خدا کے انجدہ کرم فرما چاہا اللہ دے نبی موسیٰ قریم اللہ توپہ دے متعلق گفت گو سنے آنی دیکھیں یہ تیرا میرا کریم کنہ پیار کرتا ہے اللہ فرمائی ہے کہ دیا آتے صحیح اے آکے جوکتے صحیح حضرت موسیٰ قریم اللہ کہت پہ اپنے دا بارش نہیں ہو رہی جانور ویطریہ سے فصلہ تباہ و برباد قوم دوتے عذاب نازل ہو رہی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی اللہ دے نبی موسیٰ قریم اللہ نو نو نا دی قوم نایا کہ اللہ دے نبی تسی بڑے سونے قریم ہو اللہ دے بڑے سونے نبی ہوتے رابدی بارکچ دعا کرو نا کہ بارش نازل ہو جائے بارش پیدا ہو جائے اللہ دے نبی موسیٰ قریم اللہ نے قوم نساری نمیدان دندر لے کے آگے ہاتھو چکے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے جو قوم کے جانور بڑے پریشان نہیں نبو العالمین کرم فرمانا توجہو میرے وال میرے اللہ کرم فرمانا حکمِ الائی جو آواز آئی موسیٰ ضرور بارش پاوانگے لیکن تیری قوم دا اے جڑا مجمینہ اے دندر ایک بڑا گناہگار بند ہے انہوں اس مجمین جو بار گٹ میں بارش پا دے مانگا ان جنہیں جو عمل کیتا ہوں دینا انہوں پتا ہوں دے ہر ہر انسان ہوں ہر ہر بندوں اپنے امام دا پت ہے اپنے عمال دا پت ہے کہ میں کین جنہیں عمال کرنا میرے معاملات کیسے نہیں اوہ ان بزرگ انہوں پتا سی انہیں نا دل دے ویچی ارادہ کیتا تھے کہنے لگا مال کا چالیس سال انہیں گناہ کر دیا چالیس سال آج تک قدیر آل فاش نہیں ہو کیتا تیجے ساری قوم آگئی ہے مال کا انہ سار ہم انہیں رسوا کرنے لگئے ہیں جو اتنی بات کیتی نا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ انہوں پیغام آیا سی انہوں اپنی قوم دے وچھو اس مجمین دے وچھو بار کٹھو تے سی بارش پا دوانگے تیجے تسی اچھا سو باندھا رکھو وہ تے میں اگلی گال سنا ہوں تسی نام ہی کر دے میں گال فیر سنا دینے سی آؤ پھر عزرات دیوکار توجہ کر اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ راب نے بڑی یا شانہ بڑے مقام بڑی یا شانہ آتا فرمائی ہیں کوہے دھوٹے جا کے راب دے نال ہم کلام ہو دینے گفتگو کر دینے اللہ دا بڑا سونا نبی ہے بڑا لادلہ نبی ہے بڑا پیارا نبی ہے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ اپنی قوم نو لے کے باہر آگے راب دی بار کا چرد کی تھی میرے مولا آجے قہد پہ گیا ہے میرے مولا پارش دی لوڑے اپنا کرم فرما حضرات ربے قین آدی طرفوں پہ گام آیا ہے اے موسیٰ اسی دور پارش پاوانگے لیکن تیری قوم دیندر ایک بندہ بڑا گناہ آرے بڑا سیاہ کارے اے موسیٰ انہوں اپنے مجھ میں دن روبار کٹ دے میں تیرا خالق میں تیرا کریم میں تیرا رحیم آلک ضرور بارش وانا حضرات جی تو اتنی ساری گل کی تھی ہے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ نے اعلان کی تھی اے دنیا والے ہیں ایک بندہ بڑا گناہ آرے سیاہ کارے اس مجھ میں دیندر اوبار نکل جائے رب پہ کہناتی طرف پہ گام آیا ہے پھر بارشتہ نہ دھول ہوئے گا حضرات بڑی توجہ جانا انہوں جس وقت دو بندہ بناہ آرے انہوں اپنے امال دا محاسبہ اپنے امال دا پتا چلی آئے دیل دیل دیندر رابدی بارگ چند کی تھی میرے مولا میرے اللہ آج ساری قوم آگئی ہے آج سارے لوگیں کچھ ہوگی آگے میں میرے اللہ یہ میں مجھ میں چوبار نکل گیا یہ میں اس مجھ میں چوبار نکل گیا انہوں لوگاں نو پتا لگ جانے اے پندہ واقعی گناہ آرے میرے انہوں لوگاں نمیلے تیتانے مارنے تاڑا بابا گناہ کر جاری آئے تاڑا تاڑا گناہ کر جاری آئے حضرات دیل دیندر رابدی بارگ چند کی ایلتے جا پیا کر دے میرے اللہ میں دیل دیندر تیری ذات کو نو معافی مانگنا منو معافی دے دے میں وعدہ کرنا میں ساری زندگی گناہ نہیں کرنگا حضرات جو اتنی قر کی تھی ہے چلتی دینال پارش چھم چھم پرسن لگے بھئی چلتی دینال پارش پین لگ پئیے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ نے رابدی بارگ چھنے ہاتھ چکے حضر کی تھی میرے اللہ پھرے میری قوم جو بندہ بار نہیں نکلیا اس مجھ میں جو بندہ بار نہیں نکلیا تیری بارش آن لگ پئی اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ رابدی بارگ چھ حضرات اس وقت نل سے جا کی تھی ربے کائناہ دے اب ہوں پر ہامًا آئے موسیٰ اے دیتے میری صلاح ہو گئی ہے موسیٰ اے دیتے میری صلاح ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ ملہ رابلی بار کے چرد کی تھی مولا ذرا بندہ وخاہ نا رب کائنات نے فرمایا موسیٰ کین جب وخاہ ہوا چالیس سال تک گناہ کیتے نے در پردہ پاندھایا آج تک لوگانوں نہیں بھائیا آج تک میرا یار پان گیا میں کیونے وخاہ موسیٰ اے دیتے میرا یار پان گیا ہے جے میں ویکھاں عملان بلے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے 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 موسیٰ اے دیتے میرا یار ہو گیا ہے یار پان گیا ہے آج میں تک لوگانوں نہیں بھائی ایک بزرگ جاندے پہ کندیاں دوتے اپنے پوترے نو بٹھائے بچہ سی سوال کیتا دادا سب تو وڈی چیز گیڑی آکھا پتر نہرا اللہ دیتے نیارا بڑیاں بڑیاں نہیں بڑی توجہ بس بات نو سمیٹ نہ لگا دادا جی اے دیتے تو وڈیوی کو چیز ہے دریا اے دیتے تو وڈیوی کو چیز ہے سمندر اللہ کے نبی موسیٰ قلی مولا جزو صبح چلے نا رابری بار کا چلز کی میرے مولا منو میری قوم چون سب تو گناہ گار بندہ سب تو گناہ گار اللہ نے فرمایا موسیٰ سفر کرو اوہ گلی دیتے کونے کے جا کے کھلو جاؤ جڑا ایک بندہ آئے گا سب تو زیادہ تیری قوم چونہ گار حضرات جس وقت اللہ دیتے نبی موسیٰ قلی مولا رابری بار کا چلز کی تیئے رب پہ کائنات نے فرمایا پیارے گلی اوہ گلی دیتے نکٹے جا کے کھلو جاؤ جڑا سب تو پہلے ایک بندہ آوے گا اوہ تیری قوم چندر بڑا گناہ گار ہووے گا اللہ دیتے نبی موسیٰ قلی مولا کے روک گئے نے حضرات انہیں کا مزورک نکلی ہے جنہیں کندیاں تے اپنے پوتریں اٹھایا ہے اوہ دا پوتریں سوال کرتا جا رہی ہے جس وقت اللہ دیتے نبی موسیٰ قلی مولا نے بیٹھیا ہے راب دیتے بار کا چلز کی تی میرے اللہ میرے اللہ میری قوم دے دروسہ وہ دنے کو کار بندہ من وفا رب پہ کائنات نے فرمایا پیارے قلی مولا سامنو آ جایا جا اسے سب دنے کو کار بندہ وفا گے حضرات جدو اتنا سارا بیلہ گزری ہے اس بابے نے اپنا پوتر اپنے کندیاں تے اٹھایا ہے اوہ بچہ سوال کرتا جا دادا دس سب دو بٹی کے لی جیدے رب پہ کائنات دے پیارے حبیب نل پیار کرنے والوں بابا کے لیے پیٹا سونے لے سب دو بٹیاں نہرہ دادا نہرہ دو بٹی کوئی جید آنکھا رب پہ کائنات دے دریا دریاں دو بٹی کوئی جید آنکھا رب پہ کائنات دے سمندر ہن بچے نے سوال کی دے کہندہ دادا انا سمندرہ دو بٹی بھی کوئی جیدے دادے دے آنکھا جو آنسو حضرات رون لگتی ہے رون دیا رون دیا کہندہ ہاں ہاں انا سمندرہ دو بٹے تیرے دادے دے گنامہ دی پندری ہے دنامہ دی پٹری ہے تیرے گناہ تیرے دادے دے پڑے زیادہ نے حضرات جس وقت جنہی گل گیتی ہے وہنے شام دا ویلہ ہویا ہے اوہی باپا یا یا جڑا سویرے گنامہ دے شام پہی اللہ دے نبی نے دبا کی تی میرے اللہ منو نیک بندہ وفا حضرات ہنو اوہی باپا آگیا ہے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ نے دبا کی تی میرے مولا اے تے سویر والے جڑا سب دو گنامہ دے ربے کائنات نے فرمایا ہے ہاں ہاں قلیم اے واقعی بڑا ہوں نمارے لیکن آج انہیں ایسی کل کی تی ایسے جملے بولے منو پسند آگے منو جملے پسند آئے جس وقت منو جملے پسند آئے میں دل سارے ہوں نہ ماف کر چڑے میں دل سارے ہوں نہ ماف کر کے انہوں اپنا یار بنا لے آئے لیکن ایسے جملے بولے سو منو پسند آئے میں گناہ سارے مٹا کہتے ہیں یار بنا لے ایسے جملے بولے ہوتے مالک اندہ ہے بندے کدھی کدھی آ آتے صحیح او میرے دربار چاہ کے جو کتے صحیح جھکنا تیرا کام میں کرم کر دینا میرے خدا دا کام حضرت موسیٰ قلیم اللہ دی قوم دے اندروں ایک بندہ انتقال ہو گیا ویسال ہو گیا لوگاں چکیا تا روڑی دیو تو سوٹے دیتا اللہ دے قلیم جس وقت رب کا اناد نال کو ہے تم تہم کلام ہو نواسے گے عزقیتی مولا کلام کرنواسے ہیں پیارے قلیم واپس جاؤ آج کلام باچ اندے رہنگے قلیم ایک میرا یار ہے لوگاں پھڑ کے انہوں روڑی دیتے سوٹے دیتا ہے جاؤ وہ دے قفن دفن دے انتظام کرو تے پھر آو میں تاڑے نال گفتگو کر آنگا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ نے سفر سے بکیتا چال دیاں چال دیاں اپنی قوم دے اندر آئے اٹھان لگے لوگوں کے لگے اللہ دے نبی نہ اٹھایا یہ بڑا گناہ گار ہے پھر دوبارہ کوئے تو اٹھا مولا میں آتیا کیسی طرح یار ہو دے گا ہوتے گناہ گاری بڑھے لوگ پہ گوئیاں دے لیں رب کائنات نے فرمایا قلیم سارے معاملہ سارا میں تنو ماجرہ دسانگا پہلے میرے یار نو چک کفن دفن دے انتظام کر پھر آئیں تیرے نال میں خدا گفتگو کر آنگا ایسا کریں جملے سنو او کیڑا ملک اردہ سے جڑا مالک میں پیارا ہو گیا ہے جس وقت اللہ دے نبی موسیٰ قلیم اللہ کوہے تو تو سفر کیتے ہوا پس اپنی قوم دے اندرہ اینے آن کے بندے میں اٹھانا جائے لوگ آکھا نہ آنا اللہ دے نبی بڑا گناہ گار جے بڑا سیاہ کار جے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم انا نے آکھا چپ کر جاؤ حضرات چکی ہے اور کفن دفن دے انتظام کیتے ہیں اپنی شریعت مطابق او دا جنازہ پڑی آئے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم انا جلو کا فندہ فندہ انتظام کر کے حضرات واپس راپنی بار گچ گئنے جاکت کی تھی میرے اللہ لوگ کہنے میں بڑا گناہ گارے تو کہنے میرا یارے اے میرے اللہ تو کہنے وہ میرا یارے لوگ کہنے میں بڑا گناہ گارے ربے کہنات نے فرمایا ہاں ہاں موسیٰ اوہ واقعی میرا یارے مولا وجہ کیے ربے کہنات نے فرمایا ہاں موسیٰ آہ میں تیلوں گانے دل سا اوہ واقعی بڑا گناہ گارے واقعی بڑا سیاہ کارے لیکن جدو راتہ بھیلاؤں دے ساری قوم جریس ہو جانے دیئے اوہ تُو ریت کھول لیں دائے جدو تُو ریت کھول دے جتھے میرے مصفہ دن آیا جاندے میرے سونے نپید آیا جاندے جدی شان آلہ جدہ مکام آلہ جدہ یپو بکر بھی آلہ جدہ یمر بھی آلہ جدہ عثمانے گھنی بھی آلہ جدہ یلی بھی آلہ جدہ حسن بھی آلہ جدہ حسین بھی آلہ جدہ چل دے تراب قسمہ اٹھا دے جدہ پھیرے تراب قسمہ اٹھا دے جدہ چاتل تھی بکر مارے آلہ قسمہ اٹھا دے اگر حضور دے چہرے دیواری آلہ دا قرآن پر قطوان سے پر دے ماں آلہ فرما دے ماں سوڑے یا منو تیرے چہرے دیواری قسمہ اگر سوڑا چل دے اللہ قرآن چاہرے دے میرے مل سفادہ شہر دیا قسمہ اللہ دا قرآن اٹھا کے کہنے لا اکسی موبی حضر سوڑے منو تیرے چہرے دیواری قسمہ منو تیرے شہر دیواری قسمہ منو تیرے چہرے دیواری دیواری قسمہ منو تیرے یا زلفان دیواری قسمہ حضرات بڑی تو بجھو جانا ربے کہنے آج نے فرمیا موسا اے واقعی بڑا بھناگارے واقعی بڑا بھناگارے واقعی سیاکارے لیکن موسا سن لے جدو دوریل کھول دے جتھے میرے یار دانایا جانے اوچھ میرے یار دے نانو جم کی اکھانا للا لے نے موسا ذرا دو ہی دس اے ریغو ناما ولوے کھا جا یار دے نام ولوے کھا نارا اے تکبیر نارا اے حیدری نارا اے تکبیر نارا اے حیدری 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 جناب علامہ عبد الرحمن دردیزی صاحب جاdim یار دے نام ولوے کھا جو یار دے نامل وے کھا عزر مکمل کر لیں اچھا بولو ایسے بات سیدرات اونکار سیاکار جس وقت روزے محشر دیکھ جائے میدان ساتھ جائے گا پول سے رات لگ جائے گا نفس نفسی دے عالم ماں اپنی بیٹی نوں پہ چاندنا چھوڑ دائے گی باپ اپنے پتر مچھاڑ دائے گا یار بیلی سارے ساتھ ساتھ دنگے ایتھے میں جناب میاں صاحب سے شیل دی ترجمالی کر دے جاوا جڑے گیندے سن مرانگے نال تیرے آج یوں نامی بازیاں ہاریاں نے اوٹ جڑے تک دے سن نین دینے راتی آج یوں نامی بازیاں ماریاں نے اے جی دو بلشن فیزان اندر اے پال کھولے پنچھی اٹھے کے مارے اٹھا روزیں محشہ دیت جہری میں دان ساتھ جائے گا حضرات پل سے رات سفر لگ جائے گا جنابی آلات پان سو سال کا اوہ سفر ہووے گا نفسہ نفسی ریالہ حضرت آدم نے سلام دے گول کون جائے گی اللہ دے نبی آدم نے سلام کہنگے نانا آج میں نہیں آجی اوہ حضرت ایسا دے سلام حضرت دہود دے سلام حضرات سارے نبی کہنگے آج ہی اسی کچھ نہیں کر سکتے سوڑے نبی مدینے دے تاہ دار گول چلے جاؤ ودو ہاتھ مکڑے والے گول چلے جاؤ جدی شان بھی آلہ جدہ مکام بھی آلہ جس پہ چنا پیرا رتبہ بھی آلہ جدی شان ہے جس دیاں گلفاندہ دکر کو رب دا قرآن فرمان دے وائل نائی لی رہ سجا سوڑے آلہ منو تیریاں زلفان دیوی قسم منو تیرے چہرے دیوی قسم اوہ مدینے دا ماہیے اوہ مدینے دا تاج دارے جدی شان بھی آلہ جدہ مکام بھی آلہ اوہ جنا پیرا رتبہ بھی آلہ مکڑے والا والے دیا زلفان بھی آلہ میم دیا پڑنا والا میرا تیرہ سوڑا نبی لجپال نبی باکمال نبی مدینے دا تاج دار نبی حضور امام علمی علیہ السلام روز محشر دیگہ جاری ہے حضرات اور پھر دومی میں ہمیں یہ فریاد کرنی ہے گناہ کار جو محشر میں فریاد کرے گے گناہ کار جو محشر میں فریاد کرے گے میرے تیرچائے مدنی کریمہ امام علمی علیہ السلام آپ رہے پھر آ جانے ہیں حضور دے آگے گے گناہ غلاموں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سار سجدے میں ہوگا تو کھل جائے گی ظلفیں سار سجدے میں ہوگا تو کھل جائے گی ظلفیں پھر امد کی بخشش کا اسرار کریں گے پھر امد کی بخشش کا اسرار کریں گے میرے تیرے کریمہ کا رابطی بار کا چند کریں گے میری اللہ میری امت بڑی گناگار میری امت بڑی سیاکار میری امت بڑی گناگار ربے کہنا جئی کر vegan آئے گا سڑے آ proxy سے موگا سن آ کی فرشان کی فرش کی فرشان کی فرشان کی بخش قضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے آج بھی ہونا لوگانوں سے پیغام دے رہا اوہ حضور نلوفہ کر لو مصفحان نلوفہ کر لو جتے کسے کم نہیں ہونا جتے ساری رشتہ چھوڑ جانے جتے ساری رشتہ چھوڑ جانے جتے ساری رشتہ چھوڑ جانے اوہ تھے میرے دیتری آقا نہیں آ جانے اوہ تھے مدینے دے ماہیلے آ جانے اوہ تھے حلورنے آ جانے آؤ پھر آج بکت آج بکت ملیے آج محلت ملیے آؤ آج اللہ دے نبی نل پیار کر لیے اللہ دے نبی نل وفا کر لیے واہ واہ میں قربان جاما اے میرا بہی تانس ہونڈ والا بھائی بڑی محبت کر دے اللہ دے کرو بار جوی برکتہ آتا فرمائے حضرات جس وقت اللہ دے نبی سجدے جسار رکھنگے عرض کرنگے مولا امت بڑی گناہ گارے اللہ امت بڑی سیاہ گارے رابطی طرف پہ گام آئے گا سونے آ تو پریشانہ ہو یہ کہہ رو قضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیان پیان کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیان کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریتالت نعرہ ریتالت نعرہ حاجری 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 جنہاں وفا کیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ واسے نازل زندہ تے بلان دو انہوں نے واسے زندہ نہ ہوگی ہمیشہ واسے یارو ممتہ سین وازی قادری کون جاندہ سو ایک ملازم سی حضور تے نمود سے پیرا دیتا ہے رب قابضی قسمے اوش آشک دا جنہازہ نکلے سیدھے پتہ چالدہ سی کسی واقعی آشک رسول دا جنہازہ پیان جاندہ حضور تے نال وفا کیتی ہے لوگانو کتے جگہ ہی نہیں سی ملتی اس آشک دا کتے کھلو کے جنازہ پڑی جسی کہنے ہوں نے اے ساڑی آشکیاں مصطفان الوفا اے ساڑے جنادے تی لوگانو پیغام دس چھڑ دیانے اے کسے ایرے گارے دا مننن والا نہیں محمد عربی نال وفا کرنے والا مصطفان الوحبتہ کرنے والا ہے بس دو سو پیغام میں حضور تے وفادار بان جائیے حضور تے پیرے دار بان جائیے غلام تلپک کے تے سچے نوکر بان جائیے پھر ویکھو عزتہ کے جمین دی آخری حدیث مبارکہ آخری حدیث مبارکہ جیتنی لیت تک تبرک میں آنا میں گفتگور سمیٹا لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابا حبیر جس طرح جب اتنی زندگی گزار کے گیا اللہ عنہ معافی عطا فرمائے اے پچھو نیک اولاد چھڑ جانا بڑے بڑے لوگ اترازات بھی کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے میرے مدن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تین چیز ایسی ہیں مرن والے نے مرن تو بعد بھی ہونا دی جزا کا برچ مل دی لطف لے آجی حدیث دے جملے سن کے مزہ لے آ کرو دعا کرے کرو اللہ جب سن لے آتے پھر عمل دی توفیق آتا اللہ عمل دی توفیق دے عمل دے سب کو جی مصطفیٰ نے برمی تین چیزیں ایسی ہیں مرن والے نے قبر تو بعد بھی ہونا دی جزا مل دی پہلی چیز سن لو او دا علم نافی نفع دین والا علیہ کدھی کسے دے پتی پتنو پتھے را نہ چاڑو یہ دوی دسو ستہ راہ دستا علم نافی نفع دین والا علیہ کسے دے چنگی بات سن آ دیو چنگی گال داست دیو میں تانو میں صفحہ دے فرمان سنائے توبہ دے مطلع گفتگو سنائی ایک بندہ کسے نو جاہت پر بندہ راستے آ جائے تو میں مارک کبر چو ترجن ہے او بندے نے عمل کر دیا رہنا ہے جنہی دیت تک انہیں عمل کرنا ہے تینوں منو کبر چو جزا مل دی رہنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ کرنا یار کری اسے مالک دے راہ دے ویچے خرچ کر کے ویکھو دے صحیح ویکھو پھر کہیں جے برکرہ کہیں جے مل دی اور حضور اونج کے سے بات ہو کم دے دین پر بات چوٹھی ہو دناب اندے اکل والے بیتھے بولو دے صحیح حضور اونج کے سے بات ہو کم دے دین سبناؤنی زیر تک بول دی نہیں اللہ فرما دا وما یانتی قوانی الحوا انہوا اللہ واہ یوہا سونیا بولنا پھوٹے ہیں زبان تیری لیکن گفتگو تیرے خدا دی سونیا اور تُو کینک دیا ماریاں اور تُو نہیں ماریاں اور تُو نہیں ماریاں اور تیرے خدا نے ماریاں اور سونا نبی تی زبان تیرے نکلے جملے کیے جنہوز بلہ مازالا چونتے ہو سکتے ہیں حضور فرما دے نے میں قسم اٹھا کے کہنا جرا خدا دے رستے دے اندر خرچ کر دا ہے اور دی مال دے اندر کمی نہیں ہو سکتے ہیں تیسرے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے انجدی اپنی اولاد چھوڑ جاؤ انجدی اولاد چھڑ جاؤ انجدی اولاد چھڑ جاؤ کہ جسے مارے کے قبر توڑ جائیں کہ پھر تیرے واقع سے ہاتھ و چوک کے دعا کری اللہ میرے والدین دے اٹھے اپنا کرم فضل رحمت فرما رب برحم ہما کما رب بیانی صغیر اللہ انہوں نے رحم فرما کہ انجدہ رحم جو میں انہوں نے بچپن دے اٹھے میری پروش کاردیا میری ترحم کی میرے اللہ جو والدین میرے قبر دے سکر دو گے انہوں نے اپنا کرم فرما رحم فرما انہوں نے معافی عطا فرما میرے مصطفیٰہ نے فرما پچھو کوئی نیک تسال اولاد چھوڑ جاؤ جاتے جتنی دیر تک ہو دی اولاد نیک عمل کر دی روے گی رب ہو دے والدین انہوں نے قبر چھو دی جذاب عطا کر دا روے گی اے زندگی دسار اولاد چھوڑ جاؤ کہ پچھے نیک تسال اولاد چھڑ جاؤ اللہ میری تہاڈی حاضری بارگج قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بس حضور دن آل اسی وفادار کرن والے بن جائیے مصطفیٰ دن آل پیار کرنے والے بن جائیے جتنی دیر تک تو تبرک نہیں ہوں دا سر ایک شیر پڑھ لئیے جنہ پڑھنا وہ بولو اچھا بولو ذرا آجدہ جویں تسا سما بنا دیتے ہیں وہاں کیا بات ہے تاڑے سونا تمہیں صد کے جاؤں بڑی محبت نہ تسی ہے مہمان پینڈ والے بڑی محبت نہ سنے ہیں اے میں شیر اکثر اپنے جتفواہ سے بھی پڑھنا ہوں اور میں بڑی بڑی دور جا کے الحمدللہ پڑھ کے آیا کیوں کہ انہوں اسی چیزیں بھی گواہ بنا کے آئے ہیں کہ سانو جو بھی ملی ہے در مصطفیٰ تو ملی ہے در آل نبی تو ملی ہے تیاو فر جتنی دیڑ تا قضرات سانو جو کچھ بھی ملی ہے بڑی جندی دنال میں اپنی گفتگون اس بیٹا حضوری بار کا دندر اسی ساری حاضر دلوالی ہے سانو جو بھی ملی ہے در مصطفہ تو ملی ہے سانو جو بھی کی زتان جو بھی مقام جو بھی رتبے جو بھی شانہ مصطفہ در در تو ملی ہے تُسی دیک لوگ جرگ لوگ تُسی پھلے بیٹھے جنابی آلہ اتنے مسئلتے بٹھائی ہے سانو جو بھی ملی ہے درے مصفحات ملی آئے سانو جو بھی قیزتہ ملی آنے مصفحات درد ملی ہے اے سواز سے سکلی کلی وادی وادی بسی بسی گریہ گری اس بات کی دعائی دینے اصلا وسیدہ روی تیرا دوارا آیا رسول اصلا حضرات باشر اصلا بڑی جلدی دینا ایک بڑی اپنے ہاتھا نو بلاند کرنا ہے جنہوں پتہ جو بھی لنکر ملی ہے حضورتی آل درسد کا سانو جو بھی ملی ہے مصفحات درسد کا ملتے ہیں اوہ اپنے ہاتھا نو بلاند کر کے بجھے تیچے پائی تیرے بندے نو چھوٹی لیکن جنہوں جو بھی ملی ہے ترے مصفحات ملی ہے ترے آلے نبی تو ملی آئے اوہ بندہ اپنے ہاتھا نو بلاند کر کے پڑھ لو سدہ و سدہ روی ہے تیرا مووی بھالے بھائی درہا مووی پھیر اینا غلامہ لوگاں ویج لے لیکن جن مصفحان اللہ وہ فاوہ پہ کر دینے ہاتھ چکو درہ ہاتھ چکو محبت نال پڑھو سدہ و سدہ روی ہے تیرا دوارہ آیا رسول اللہ میں صدقے جامعینہ نوجوانہ دوں میں صدقے جامعینہ بزرگہ دوں اے میرے اللہ میں دعا کرنا اے جڑے ہاتھ تیرے یار واسے اٹھے کتی اے نہ ہاتھوں نے فالج نہ ہووے کتی اے نہ زبانوں فالج نہ ہووے اے لوگوں ہاتھ چکتے حضور دیبار گچ ہاتھ دیر والے یہ سدہ و سدہ روی ہے تیرا دوارہ یار رسول اللہ اے میں پڑھاتا نوں کیوں کرنا دوسری بھیل کے پڑھ لو حضرات اس وقت ہر چیز بند ہو جائے گی اسی قبر بھی سپورد ہو جاؤں گے اس وقت مدینہ دے تاجدار نے آ جانے اے پھر ساکھے باز ہوا نے بھول بھول کے کہہ رہے اللہ اے زبان تیرے یار دے نہ واسے تھوڑی رہیے اے زبان تیرے نہ دے تیرے یار دے نہ واسے بھول دی رہیے اے حد تیرے یار واسے اٹھا اٹھا کے حرکت دے دے کے تیرے یار دے نہ رہے نہ دے رہنے تیرے بس آخری وری پڑھ لو سدا واسے دا رہے تیرے یار دوارا یار رسول اللہ جتے ہونے غریب آنا منو کوئی نے کسے دا پتا منو جو بھی جتا ملیا نے وہ سفاد ادھر تو ملیا ہے منو جو بھی مقام ملیا ہے اے ممبر ملیا تے حضور دا صدقہ اے دستارہ ملیا تے حضور دا صدقہ اے عزتہ ملیا تے حضور دا صدقہ پھر میں کیوں کلی کلی کیوں نہ کر نگر اس بات بھی دوحائی نہ دیما سدا وسدا روے تیرا دوارا یار رسول اللہ جتے ہونے غریب آنا جتے ہونے غریب آنا ہزارہ یار حاضری بارگچ قبول فرمائے تو ساولہ بڑا سونا سنے ہاں اللہ تاڑا میرا سننا پڑنا عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک نے جوڑی اندر صدقہ حضور دن الیندر صدقہ میرا کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے دورانے گفت جو کوئی جملے سردد ہو گئے کوئی ایسا جملہ نکل گیا میرا کریم اپنی رحیمی دستقہ معافی عطا فرمائے سانو سارے انو قبر حشر دی منزلہ آسان فرمائے جنت الفرداؤ سے اندر عالی ماکہ مطاف فرمائے